بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ خوشبو والے مڈر اور گوش کی ریسپی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے جو ہے پورے گھر میں اس کی جو خوشبو ہے وہ پھیل جائے گی یہ آج ہم بنائیں گے اچاری سٹائل میں بہت مزیدار اور بہت ہی چھٹ پٹ میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑھائی اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی آئل آئل اس کے اندر جو ہے میں آدھے کپ سے تھوڑا سے زیادہ شامل کروں گی اور آئل کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے گرم اور پھر اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ڈیڑھ کلو چکن اگر آپ چاہیں مٹن یا بیو وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اب چکن کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کا کلر چھنے جانے تک پکانا ہے اور چکن کو جب بھی آپ دھویا کریں نمک اور سرکی کے پانی سے دھویا کریں اس سے سارا بلڈ اور اس کے جو سویل ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں شامل کروں گی لسن ادرکہ پیسٹ جو کہ میں نے لیا تھا ڈیڑھ ٹیبل سپون اس میں جو لسن ادرکہ پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ شامل کریں گے اب اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے لسن ادرک کے پیسٹ میں لسن ادرکہ پیسٹ ہم اس لئے شامل کرتے ہیں تاکہ چکن کی جو بھی کوئی سمیل وغیرہ باقی رہ جائے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی پیسٹ جو کہ میں نے لیا تھا پیاس لئے تھے دو عدد اور لارٹ مارٹ لئے تھے میں نے چار سے پانچ ادر اور ہری برچلی تھی تقریباً تین سے چار وہ ہم نے جو ہے ان کا پیسٹ بنا کر وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے اچھی طریقے سے میکس اور پانچ منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں گے جیوس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور مشالے سے دیکھئے کتنا زبدس لالٹ مارٹر اور پیوزو کو جو پانی ہے خوشک ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا باقی ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے دھڑا مرچ جو کہ میں نے نہیں تھی ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر لیں گے یہاں پر ون ٹی سپون حلدی شامل کریں گے یہاں پر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے دھنیا پاودر جو کہ میں نے لئے ہے ون ٹیبل سپون اور نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون یا آپ نے ٹیز کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے لیے ہے اچار گوشت کا مسالہ جو کہ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اس سے جو ہے ہمارے مٹر اور چیکن کی جو ریسپی ہے بہت ہی خوشبودار تیار ہوگی اور اس کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت شاندہ نکل کے آئے گا سپائسی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے اچھے طریقے سے کہ اس کا جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے دانے والے مٹر اگر آپ چاہیں تو اس جگہ مٹر کی بجائے آلو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں مٹر اور چیکن کی ریسپی بنا رہی ہوں اب اس کو مٹر شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لینے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چیکن پکاتے ہیں تو فورا مٹر شامل کر کے اس کے ساتھ ہی پانی شامل کرتے ہیں اس کو بھونتے نہیں ہیں ایسا نہ کیا کریں اس سے ہماری سبزیوں کے اندر ٹیسٹ نہیں آتا اس کو بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کو بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا پانی تقریباً چار گراس کے قریب کیونکہ مٹر ہمارے کچھے ہیں اور چیکن بھی ہمارا ابھی کچھا ہے اب اس کو پکائیں گے آٹھ سے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے جیویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہمارے آٹھ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر آئے لائے ہے اب چمچ کو چلائیں گے اور آپ کے لیے پھر سے وہی بات وڈیو اچھی لگے وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے آپ اس طرح سے بھی مٹر اور گوش کی جو ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب یہاں پر میں نے لیا تھا تھوڑا سا پانی اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون شامل کر دوں گی کارن فلار اور اس کو ہلکا ہلکا سا اس میں ڈالتی جاؤں گی اور چمچ کو ہم نے چلاتی رہنا ہے اس سے جو ہمارا شوربہ ہے گریوی بہت ہی زبدت سی گاڑی سی ہو جائے گی کارن فلار شامل کرنے کے بعد میں اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر شامل کر دیں گے ہمارا دھنیا تاکہ ہمارا جو مطر اور چکن کی ریسپی ہے وہ خوبصورت لگے اب اس کو جو ہے کسی بھی ہم باول بغیرہ میں نکال لیں گے جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ سے ہماری مطر چکن کی جو اچاری ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری ریسپی کو پسند کرتے ہیں اپنا پیار اور محبت اسی طرح سے بنائی رکھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی اچھے اچھی ریسپیاں جو ہے دیتی رہوں گے جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میں آپ کو اس کی گرے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنے زبزہ سی تیار ہوئی ہیں آپ نے بھی اس طرح سے ہی بنانی ہے اور پھر مجھے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلتی ہوں ملیں گے آنے والی ساروں مزیدہ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ